بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے ویجیٹیبل پلاو ویجیٹیبل پلاو بنانے میں بہت احسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لا جواب ہے تو چلیں آج وقت ضائع کیے بھی نہ شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ریسپی ویجیٹیبل پلاو پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کپ کوکنگ آئل ایک کپ کوکنگ آئل لے لیں گے اس کو کار لیں گے ہم گرم اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ایک میں نے لی ہے بڑی سائز کی پیاز اس کو باری کٹنگ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم تقریباً لائٹ گولڈن کلر اس کا دیں گے پیاز کو تب تک ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں یہ پیاز لائٹ گولڈن کلر کا ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ میں نے لی ہے لیسن ادرک کا پیسٹ وہ ڈال کے اس کو بھی ہم مکس کریں گے جی اب ہم ڈال دیں گے اس میں کچھ کھڑے مسالیں لی ہیں میں نے میں نے لی ہیں دو دالجینی کے ٹکڑے ایک لیا ہے میں نے تیز پتہ ایک بادبان کا پھول کچھ میں نے لی ہیں کالی میرچے اور ایک چمچ میں نے لیا ہے زیرہ یہ ڈال دیں گے اس کو ہم کر دیں گے مکس اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے نمک ایک چمچ میں نے لیا ہے کٹیوی لال میرچ اور ایک چمچ میں نے لیا ہے کٹاوہ دھنیا اور تین میں نے لیا ہے خوشک الو بخارے یہ بھی ڈال کے ان کو مکس کر دیں گے ہم اب میں نے لی ہیں دو کپ پانی پانی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال لیں گے ایک میں نے لیا ہے چکن کیوب یہ ڈال دیں گے اور پانی کو ہم کور کر دیں گے جب تک اس میں ایک بوائل آتا ہے یہ پانی میں بوائل آ چکے الحمدللہ اور اب میں نے لی لیا ہے سبزیاں سبزیاں میں نے لی ہیں مطر گاجریں اور آلو لی ہیں یہ ہم ان میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم ایک دفعہ مکس کریں گے اور اب ہم ان کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ پہ ہلکی آنچ پہ جب تک سبزیاں اچھے سے کھوک ہوتی ہیں جس سبزیاں کھوک ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول میں نے دو کپ لے کے ان کو ایک گھنٹے سے پانی میں ڈال کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے ہم اور ان کو کر دیں گے ہم مکس چاول میں نے ڈال دیا تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا اور اس کو ہم مکس کریں گے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ہاف کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ سبزیوں کی یخنی چاولوں میں اچھے سے جذب ہو جائے یہ چاولوں کا پانی کافی حد تک ڈرائے ہو چک ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا اب میں نے لے لی یہ ہیں ٹوماٹر کیونکہ پلاو ٹوماٹروں کے بغیرہ دورہ ہوتا ہے ٹوماٹر ہم ڈال دیں گے اس پہ یہ دم میں بہت اچھے سے گل جائیں گے ٹوماٹر ڈال دی ہیں ہم نے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے کچھ پدینیں کے پتے لیں گے وہ ڈال دیں گے اس پہ ہم اور سازو میں نے لے لیا ہے ہری مرچے ان کو میں نے ایسے کٹنگ کیا ہے ہری مرچے ڈال دیں گے میں نے لیا ہے تین ہری مرچے وہ ڈال دیں گے اور ان کو دس منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پہ ہم دم دے دیں گے چاولوں کو دم آ چکے الحمدللہ کتنے اچھے چاولوں کو دم آیا ہے اب ان کو ہم کر دیں گے مکس سب چاولوں کو اچھا سا مکس کر دیں گے جی ویجیٹیبل پلاو ہمارا تیار ہے پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ